جائیں دوستو اندہ ماترم ورلڈ پولیٹکس میں اس سمجھ جو اٹھا پٹک مچی ہوئی ہے اس کارن سے دنیا کا ہر ایک انسان اس سمجھ اسرائیل کے طرف دیکھنے اگلیے مجبور ہو چکا ہے چاہے وہ اس کے ایکشنز کو پسند کرے یا نا پسند کرے لیکن وہ اس کو اگنور نہیں کر پا رہا ہے دراصل اسرائیل اس سمجھ جو کام کر رہا ہے وہ کئی سارے دیش یا تو کرنا چاہتے ہیں یا اٹلیسٹ ایڈرس تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کر نہیں پاتے لیکن اس سمجھ اسرائیل جو کرنا چاہتا ہے اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے وہ ہر وہ کام کر رہا ہے اور جو لوگ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں وہ صرف واک اوٹ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دراصل یو این میں کل پی ایم نیتنیاہوں کی سپیچ تھی جس میں کی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ یو این میں آ کر اس طرح کا کوئی بھاشن دیں لیکن جس طرح کہ فالس نیریٹیو ان کے دیش کو لے کر اور ان کے دیش کے دورہ لیے جا رہے ہیں ایکشنز کو لے کر رچے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو شاید اس بارے میں بات کر لینی چاہیے انہوں نے اپنے اس بھاشن میں ایران کو جہاں ایک عبیشاب بتایا تو وہیں پر انہوں نے آئی میک روٹ کی بات کرتے ہوئے بھارت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کیونکہ یہ دیش ہمیشہ سی جیون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسی لیے یہ واقعی میں ایک وردان کی طرح ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پر سب سے بڑا ڈیولپنٹ یہ ہوا کہ جتنے بھی فلسطین کو سپورٹ کرنے والے دیش تھے چاہے وہ کوئیت ہو کتر ہو فلسطین خود کیوں نہ ہو انڈونیشیا ہو ان سبھی دیشوں نے اس بھاشن کا وک آؤٹ کر دیا وہ لوگ بہاں نکل کر چلے گا کہ بھئی ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے پر اب دیکھئے یہ جو سبھا تھی یہ سبھا اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اب آپ بولنے گے ایسا کیوں ایسا کیا خاص بول دیا تو یہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر بات صرف و صرف بولنے کی نہیں تھی دراصل اس سبھا کے اردگرد جو ایکشن لیا گیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا نتنیہوں صاحب کا ایک تصویر ہے جو اس سمیں کافی ویرل ہو رہی ہے جس میں کیوں فون پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے دو عدکاری کھڑے ہوئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس تصویر میں نتنیہوں لینڈ لائن پر اپنے افیشل سے ہی بات کر رہے ہیں اور اسی بات کو لے کر کنفرم کر رہے ہیں کہ اگر حسن نصر اللہ کا تم کو پتا کنفرم ہو گیا ہے تو جو بھی کچھ ڈیو ایکشن تم کو لینا ہے تم وہ لینے کے لیے تیار رہو اور اس کے بعد ہی بتایا جاتا ہے کہ حسن نصر اللہ کے ہیڈکوارٹرز کے اوپر ایک کے بعد ایک کئی سارے راکٹ داگے گئے اور اب یہ جو ایک رپورٹ نکل کر سامنے آ رہی جو کہ اس سمیں دنیا ترین کے حصوں میں پھیل چکی ہے کہ حسن نصر اللہ اپنی بیٹی زنب کے ساتھ میں ختم ہو چکا ہے یہ حملہ بتایا جا رہا ہے کافی بھیشن تھا اور دس دن پہلے پیجر سٹرائک سے جو پورا کا پورا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اب وہ اس پوائنٹ تک پہنچ چکا ہے کہ حجب اللہ جو کی لگتار اسرائیل کو پریشان کرتا رہتا تھا شیعہ مسلموں کے دوارہ اس سنچالت کیا جاتا تھا لیبنان کے ایک بڑے حصے کو کنٹرول کرتا تھا ایران اس کو پورا سپورٹ کرتا تھا وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے حجب اللہ کی طرف سے اس بارے میں اویسی بات ہے ابھی تک کوئی پشتی نہیں آئی ہے لیکن اسرائیل نے اس بات کو صرف ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ بھئی حسن نصر اللہ اب نہیں رہا ہے اور ان کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ایوین امریکہ کی بھی سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک حسن نصر اللہ کا اب ختم ہو چکا ہے ورلڈ پولیٹکس میں جیو پولیٹکس میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ حسن نصر اللہ کو مانا جاتا تھا کہ وہ اسرائیل کی ناک میں دم کرنے کے لیے ہماس سے بھی زیادہ کوشش کرتا رہتا تھا اور اب جبکہ وہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہی ان کا ختم ہو چکا ہے مطلب حسن نصر اللہ کے جو نیچے سپاس الاغار ان کے کھیلتے تھے ان سب کو پہلے ایلیمنٹ کیا جا چکا تھا اور اب حسن نصر اللہ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اس کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں ایک ایک کر کے ذرا سمجھتے ہیں ان کو کہ وہاں پر کیا آج کچھ آ رہا میں ریفرنس کے تھوئے آپ کو سمجھاتا ہوں جس سے کی چیزیں غلط نہ ہو اس سے پہلے نیتنیاہوں اس سے ایک درخواست بھی کری گئی تھی کہ بھئی آپ اس جنگ کو روک دو لیکن نیتنیاہوں نے صاف طور میں منع کر دیا دراصل اسرائیل نے 26 ستمبر کو لیبنان میں جنگ روکنے سیدھوں پر انکار کر دیا تھا اسرائیلی برانمندری کے کاریالے نے سوشل میڈیا پر اس کی انفارمیشن دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جتنی بھی سیز فائر کی ریپورٹس نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ سرہ سر غلط ہیں اور کچھ بھی نہیں سیز فائر پر نیتنیاہوں کے انکار کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ انہوں نے سیز فائر پرستاو کی گھوشنا سے پہلے اسرائیل کے ساتھ باتچیت کری تھی انہوں نے اس کے لئے سہمتی بھی جتائی تھی سیلن کے مطابق وائٹ ہاؤس کی پریس سچیو زن پیرے نے کہا کہ بدوار کو اسرائیل پکشی سہمتی کے بعد ہی اکیس دنوں کے سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا جس کو کہ اسرائیل نے سیلے سے نکار دیا اس کے بعد امریکہ اور فرانس نے یو این میں اسے لے کر سنجو ایک تو بیان بھی جاری کیا تھا لیکن کچھ ہی گھنٹے بعد اسرائیل نے اس کو سیلے طور پر نکار دیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو حسن نصرالہ کی لوکیشن جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہو اور اسی لئے انہوں نے کہا اب تو ہم اس سے بلکل پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور دیکھئے کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو لے کر شور ہو جاتے ہیں تب آپ کو اپنی بات سے پلٹنا پڑتا ہے اس کے پہلے اسرائیل اور لیبنان میں جاری ٹیکراو کے بیچ میں اسرائیلی پرانمندری بنجیمن نیتنیاہو نے شکروار کو یو این کی مہا سباہ کو سمجھ دیت کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس بار یو این جی اے میں بھاشن دینے نہیں چاہتے لیکن اسرائیل کو لے کر فیضلائے جا رہے جھوٹ انہیں اپنے دیش کے پکش رکھنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں نیتنیاہو کے بھاشن شروع ہوتے ہی کئی دیشوں کے جو ڈیپریزنٹیٹیو تھے وہ یو این اسیمبلی سے اٹھ کر چلے گئے تھے نیتنیاہو نے کہا تھا کہ میں نے پچھلی بار ایک میپ دکھایا تھا جس میں اسرائیل اس کے ساتھی عرد دیش کو یوروپ سے جوڑ رہے تھے ہند مہا ساغر کو بھومت دیل ساغر سے جوڑ رہے تھے یہاں پر ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جب ہم اوائی سی جو دیش ہیں جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان سب کی بات کر رہے ہیں ان کا سنگھٹن قریب ستاون دیشوں سے مل کر بنتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلم دیش آگے آکے کچھ نہیں کر رہا ہے ایران بھی بس وہاں پر بیٹھ کر کروٹیں اسی لیے لے رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگلا نمبر شاید اس کے کسی کا ہو سکتا ہے خیمنی صاحب جو ہیں وہ انڈرگراؤنڈ ہو چکے ہیں اور ایمرجنسی کیوں نے بیٹھک بلائی ہے ابھی جب میں یہ نیوز بنا رہا ہوں تب ہی ایک اپ ڈیٹ اور یہ بھی نکل کر سامنے آئیے کہ ایران اپنے سینکوں کو لڑنے کے لیے لیبنان بھیج سکتا ہے پر یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دیش آخر کیوں چاہے پہلے فلسطین ہو یا پھر اب لیبنان ہو اس کو لے کر کیوں کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے جب حسن نصر اللہ کے خاتمے کی خبر نکل کر سامنے آتی ہے تب ایک بڑا حصہ کرسٹین کمیونٹی کا بھی لیبنان میں رہتا ہے وہ لوگ سڑکوں پر آ کر جشٹ منانے لگے ان کا کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں حسن نصر اللہ جیسے لوگوں کے کارن ہی ہم لوگوں کی جو سوچ ہے وہ پیچھے کی طرف جاتی جا رہی ہے اور ہم لوگ اس کو لے کر کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں اب دیکھیں یہ ایسا ایک پورا کا پورا میں کہوں گا ایکو سسٹم اس سمیں بنا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جس طریقے سے حملے شروع کیے ہیں ہجب اللہ کو سمحلنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا 27 ستمبر کو پہلا جو ہجب اللہ کا بیرود میں ہجب اللہ ہیڈکوارٹر پر حملہ ہوا جس میں چھے لوگ ختم ہوئے تھے 26 ستمبر کو بیرود پر حملہ ہوا جس میں پانچ کی مرتی ہوئی ایسے کر کے سلسلہ چلترا 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 اور آج ہم لوگ اس پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں پچھلا 18 سالوں میں یہ ان دیشوں کے بیچ کی سب سے بڑی جنگ بھی بتائی جا رہی ہے مطلب 2006 کے بعد سے اتنی بھائیانک لڑائی کبھی ہوئی نہیں تھی 2006 میں لبنان پر ہوئے اسرائیلی حملے میں ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کے مرتی ہوئی تھی 14 ستمبر کو لبنان پر پیجر اٹیک ہوا تھا اس کے ٹھیک ایک دن بعد پیجر اور واکی ٹاکی میں فرس فوٹ ہوئے تھے ہجب اللہ اور لبنان نے اسرائیل کو ان حملوں کا ذمہ دار سیدھے طور پر پتایا تھا تب سے اسرائیل لگتار لبنان میں مسائل حملے کر رہا ہے میل جزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی مسائلیں حملوں کی وجہ سے لبنان میں 700 سے زیادہ لوگ ختم ہو چکے ہیں اس کے علاوہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے اسرائیل نے لبنان میں چرائے جا رہے ہیں اپنے آپریشن کو نورڈن ایروز نام دیا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف نے 23 ستمبر کو لبنان پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا آئی ڈی ایف نے حسب اللہ کے سولہ سو ٹھکانوں کو مشان نشانہ مناتے ہوئے اسٹرائک کری تھی اس میں دس ہزار راکٹ برباد کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس حملے میں پانسو نتر لوگوں کی مرتیوں کی پشتی بھی کری گئی تھی دیکھیں یہ حملہ واقعی میں بہت بھیشن ہے بس اسی لئے سوال مسلم کنٹریز کے اوپر زیادہ اٹھ رہا ہے کہ بھائی آخر وہ لوگ جب اتنا سپورٹ کرتے ہیں فلسطین کو نیویوک ٹائمز کے ایک ریپورٹ کے مطابق بیروت پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران کے سر وہ چنیتا ہے آتواللہ خامنوئی نے شکروار رات کو اپنے گھر پر این ایس اے کی ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی اس بیٹھک میں ایرانی راشپتی مسود پشکیان نے اسرائیلی حملے کی نندہ کری اور اسے وار کرائم بتایا خامنائی کی صلاحکار علی لاریزانی نے کہا ہے کہ اسرائیل حد پار کر رہا ہے اور حملہ ہوتا جس کو کہ آپ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ اس کے صرف نندہ کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کی خود کی کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں یہاں پر ایک بات اور نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی میڈیا ہاؤس چینل ٹویل سے نصر اللہ کے علاوہ اس کی بیٹی زینب کی برتیوں کا ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے میڈے ریپورٹس کی مطابق عزباللہ چیف کی بیٹی کا شب اس کمانڈ سینٹر کے مل میں ملا ہے جس پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی کئی ساری باڈیز ہیں جو کہ ریکورٹ نہیں کری گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لیبنان کے عدیقاری انہوں نے اس کی پشتی کر رہی ہے اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں بیروت حملے سمیت کئی علاقوں پر دوسرے دن بھی حملے کیے ہیں اسرائیل نے بیروت کے دہیا شہر میں رہنے والے لوگوں وہ ترانت علاقہ خالی کرنے کو بھی کہا ہے اسرائیلی سینہ کہنا ہے کہ ان جگہوں کا استعمال ہزباللہ اسرائیل پر حملے کے لیے لگتار کر رہا ہے اگر ہم لوگ بات کریں بتیس سال کے ہزباللہ کا چیف رہے نصر اللہ بتیس سال تک ہزباللہ کے چیف رہے نصر اللہ کی تو حسن نصر اللہ کا جن میں اکتیس اگر سنیس ساٹھ کو بیروت میں ہوا تھا پندرہ سال کے عمر میں اسرائیل کے خلاف بنا ودروہی کو انہوں نے جوائن کیا 1982 ہزباللہ کا گھٹن ہوا اور نصر اللہ اس کا فاؤنڈنگ میمبروں میں سے ایک تھا 1992 میں ہزباللہ چیف بنا اور 2006 میں اسرائیل کو لیبنان سے پوری طریقے سے خدرنے میں اس کا ایک بہت بڑا رول بھی رہا تھا حالانکہ اس کے بیچے بتایا جاتا ہے کہ ایران کی کافی زیادہ بیکنگ تھی وہی اگر ہم لوگ بات کریں ہزباللہ کی لیڈرشپ کے بارے میں تو حسن نصر اللہ جو کی ہزباللہ کا چیف تھا وہ آج ختم ہوا ہے اس سے پہلے فواد شکر ابراہیم اکیل علی قاقری وسیم التویو تلیو اسلیم عبداللہ اور محمد ناصیر ختم پہلے ہی کیا جا چکے تھے نصر اللہ 1952 سے ایران سمرزت سنگٹن ہزباللہ کا چیف تھا یہ بات صحیح ہے اور اسی کے ساتھ میں جو ایک کٹرپنت وچار دہارہ تھی کہ جیسے ہی نصر اللہ کی موت کی خبر آئی اس کے بعد ایران کا سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامدوئی کو سرکشہ جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہو ویسے تو یہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بھئیہ ہم لوگ ایسے ہم لوگ ایسے ہیں اور دیکھئے کیسے جان بگت جا کر دم بزبا کر بھاگتے ہوئے بھی یہی لوگ نظر آتے ہیں اسرائیلی سنہ نے بتایا کہ نصر اللہ کو مارنے کے لیے جو آپریشن چلائے گیا تھا اس کو نیو آلڈر نام دیا گیا تھا اور بیروت پر حملے کے دوران اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ اور آئیڈی ایف کے چیف آف سٹاف کمانڈنگ سنٹر سے آپریشن پر پوری کی پوری نظر بنایا گئے ہوئے تھے اب دیکھئے یہاں پر خامنوئی کو سامنے آ کر ریکویس تک کرنی پڑی ہے کیا ریکویس کرنی پڑی کہ بھئیہ مسلم دیش آگیا ہے بھئی جب آپ لوگ اتنے برادرہوڈ کی بات کرتے ہو تو پھر لوگ بینہ بلائے کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں دراصل ایران کے سوری لیڈر خامنوئی نے کہا ہے کہ سبھی مسلموں کو اس وقت لیبنان اور ہجباللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اب فلسطین کو یہ لوگ بھول چکے ہیں انہیں ساتھ آ کر دوشت اسرائیل سے لڑائی لڑنی ہوگی اس چھیتر کا فیوچر اب اس بات پر ٹکا ہے کہ ہم کتنی طاقت سے اسرائیل کو روک سکتے ہیں ہجباللہ اس ابھیان میں ہماری لیڈرشپ کر ہی رہا ہے اللہ آپ خود ایک بار ذرا سوچئے کہ جب ان لوگوں کو فلسطین کی بات نہ کرتے ہوئے خود کی بات کرتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا ہے تو واقعی میں یہ ایک علاقصہ ایکسپیرینس ہے اس کے علاوے ایران نے ایک اور آنانسمنٹ کیا ہے کہ وہ اپنی سینہ بھیجے گا لیبنان میں ایران کے ودیش منترالے کے ادھکاری ایت اللہ محمد اکتاری نے کہا ہے کہ ایران آنے والے جو دنوں میں لیبنان اور سیریا میں سینکو کی تیناتی کرے گا اس کے لئے ریجسٹریشن بھی کرنا شروع کر دیا ہے ریجسٹریشن کی بات آپ لوگوں کو ابھی میں سمجھاتا ہوں کیا ہے اکتاری نے کہا ہے کہ ورسط ادھکاری جلد ہی گولن ہائٹس میں سینکو کو تیار کرنے کی ازاد دیں گے ہم لیبنان میں اسرائیل سے لڑائی کے لیے سینہ بھی بھیج سکتے ہیں اب یہاں پر جو یہ شبط لکھا ہوا تھا کہ ریجسٹریشن شروع کیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دیشوں میں کیونکہ خود کی ہی جنسنگ کی اتنی کم ہے تو ان لوگوں کو ایک طریقے سے آرمی میں انٹر کرنا ہے منڈیٹری ہو ہی جاتا ہے اور اسی لئے یہ دیش جو ہیں کبھی آگے بڑھ بھی نہیں پاتے ہیں دیکھیں اسرائیل نے جو کام کیا ہے وہ اسرائیل نے کہیں نہیں کہیں اپنی سرکشہ کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہے تو اس کی اوپر کوئی زیادہ بڑے دیش انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے بٹ فیکٹ یہی ہے کہ اسرائیل نے جو کرنا تھا اس نے وہی کیا ہے اب سب سے بڑی بات یہی آتی ہے کہ ایران اس کو لیگر کیسے ریسپانڈ کرے گا اور ہجب اللہ کا بستطو جو ختم ہونے کے غار پر پہنچ چکا ہے اس کا بھوشہ کیا ہوگا آپ کا کہنا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیویں بھلالتا ہی جائے ہن جائے بھارت